اسلام علیکم ویلکم ٹو اللہ حافظ گولڈ فارم میں ہوں آپ کا ہوش شیخ روحان یہ جی کچھ ریزرٹس آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں یہ دوہزار اکیس کی ویڈیو ہے جس وقت ہم چھت پہ گولڈ فارمنگ کر رہے تھے یہ ایک پیر ہمارے پاس اس ٹائم میں تھا یہ پیر ٹوٹ چکا ہے اس وقت اور یہ جو بگ میل ہے ناغرہ جو ہے یہ ہم نے سیل آؤٹ کر دیا ہوا ہے لیکن اس کی پروڈکشنز اس کا سیڈ ہمارے پاس ابھی اویلیبل ہے دوہزار اکیس کی ویڈیو ہے اور ان کی میٹنگ سے ہمارے پاس یہ کڑایا تھا اس کی پیدائش کی ویڈیو بچے کی اور گروت کی ٹائم ٹو ٹائم چینل کے اوپر اویلیبل ہے دوہزار اکیس میں دسمبر کی یہ نومبر دسمبر کی یہ برت ہے اس کی ویڈیوز برت کی بھی اویلیبل ہے اور اس کے بعد کی بھی ویڈیوز چینل کے اوپر اویلیبل ہے گولڈ فارمنگ کے اندر پرافٹ حاصل کرنے کے لیے یہ تھوڑا سا سبر کا کام ہے اور اس کے بعد آپ کو اس کے اندر ریزرٹس آپ کے پاس سامنے آتے ہیں آپ کے پاس پروڈکشن آتی ہے یہ ٹائم ٹو ٹائم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں جو لوگ گولڈ فارمنگ کے اندر رات و رات کہتے ہیں کہ ہم امیر ہو جائیں ایسا اس میں نہیں ہے یہ ایک تھوڑا سا لمبا سفر ہے لیکن پروڈکشن آپ کے پاس سیو ہوئی بچے بچ گئے تو آپ کے پاس ریزرٹ آتا ہے اور ایک اچھے مارجن سکور کرتا ہے پروفیٹیبل گولڈ فارمنگ ممکن ہوتی ہے پاسیبل ہے کوئی ایسا کام نہیں ہے جس کے اندر یہ پاسیبل نہیں ہے یہ اب آپ دیکھیں یہ اس وقت یہ ویڈیوز چینلز پر ساری اویلیبل ہیں یہ پرانی ویڈیوز میں نے کچھ آپ کے لیے کٹھی کی ہیں اور یہ ویڈیوز چینلز کے اوپر ہم نے ڈالی ہوئی ہے یہ فادر سان ہے دونوں باپ بیٹے ہیں اس ٹائم میں یہ بگ ہمارے پاس اویلیبل تھا اور یہ جو بچہ اب اس وقت ہمارے پاس فارم کے اوپر یہ ابھی کی ٹونٹی ٹونٹی ٹری کی آج کی رات کی کل کی یہ ویڈیو ہے میں نے بنائی ہے یہ آپ کے لیے یہ بچہ اب جوان ہو کے اپنے باپ کی جگہ لے چکا ہے جو اس کا باپ تھا وہ ہمارا اچھے ریٹوں کے اوپر اچھے دامز کے اوپر ہم نے سیل کیا اس بچے کے اوپر ہم نے میند کی اور آج یہ چار دانت کا ہو شکا ہے تقریبا ابھی جو اپ کمنگ ہمارا بریڈنگ سیشن ہے اس کے اندر ہم نے اس کو بریڈنگ کے اندر ڈالنا ہے اور ہم نے اس سے بریڈ لینی ہے اس کے بعد کی بھی پروڈکشنز ہمارے پاس اس کی ماں نے یعنی کہ اس کے بعد بھی تین سوئے ہمارے پاس دے چکی ہے یہ ایک بچہ اس کا بھائی ہے جو اس کے بعد والی پروڈکشن کے اندر ہے یعنی کہ دسمبر میں وہ آیا تھا تو یہ تقریبا اس کے بعد آیا ہے اور ابھی اس وقت تقریباً یہ پانچ سے چھ مہینے کے اس کے بعد بھی دوبارہ بکری بریڈ ہو گئی ہے یہ ابھی لیٹسٹ اس کی ویڈیو بھی میں نے ڈالی ہے بچا دیا ہے اس نے تو یہ ایک سفر ہے چلتا ہے اگر آپ نے بریڈ اپنی بچا لی ہے اپنے بچے آپ نے سیف کر لی ہیں تو یہ بچے آپ کے پاس آپ کو اچھا مارجن سکور کر کے دیتے ہیں صرف عید عید نہیں ہوتی ہے جو شوقین والے معاملات ہیں وہ اپنی جگہ پہ چلتے ہیں اور بریڈر کوالٹی کے جو چیزیں آتی ہیں جو بریڈر میں آتی ہیں بریڈر کیٹیگری کی ہیں وہ آپ کی اچھا ریٹ دیتی ہیں آپ کو صحی مارجن دے کے جاتی ہیں اور مہنگے داموں وہ جانور سیل ہوتے ہیں بریڈ کی ہر جگہ پہ ڈیمانڈ ہے ضرورت ہے بریڈر لوگوں کو چاہیے ہوتے ہیں اور اس کا ایک الگ ریٹ ہوتا ہے الگ ریٹ کے اوپر بکتے ہیں اور جو ایک اگر آپ نے سال میں دو یا تین بھی بریڈر اگر ہم اگر بریڈر کوالٹی کے کڈز سیل کرتے ہیں یا بڑے جانور سیل کرتے ہیں بریڈر میں تیار کر کے تو وہ سارے سال کا تقریباً خرچہ برابر کر جاتے ہیں تو اس طریقے کے ساتھ پرافٹ کی طرف آپ جاتے ہیں لیکن شرط اس کے ادر یہی ہے کہ آپ نے اپنی بریڈ بچائی ہے آپ کے پاس آپ کے بچے جو آئے ہیں وہ محفوظ ہوئے ہیں اور آپ نے ان کو پروان چڑھایا ہے ان کو آپ نے دس ہزار بیس ہزار کا بچہ سیل نہیں کر دیا آپ نے ان کو روکا ہے روک کے اس کو تیار کیا ہے اس کے اوپر اپنی منت کی ہے تو ایک چیز تیار ہو کے آپ کے سامنے آتی ہے یہ اب آپ کو میں دکھا رہا ہوں اور زلط دوہزار اکیس سے لے کے یہ آر ٹونٹی ٹونٹی تھری کے اندر ہم کھڑے ہوئے ہیں یہ بگز ہمارے پاس اب اس وقت اویلیبل ہے بچہ یہ ہمارا گھر کے ہے ہوم بریڈ ہے ہماری اور اب یہ اس وقت انشاءاللہ تیار ہو کے اور آگے یہ پروڈکشن دینے کے لئے تیار ہے اس کو اب ہم نے اپ کمنگ جو ہمارا بریڈنگ سیزن ہے اس میں ہم کراسنگ میں ڈالیں گے